مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو جے یو ایف اگر اتنی زیادہ تنگ ہے ہم سے تو وہ سطیفہ دے دیں مولانا آپ سطیفہ کیوں نہیں دیتے دیتی آپ کو اگر آپ فیل ہوتا ہے اتنی حالات خراب ہیں ہم ایک معاہدے کے تحت آئے اور ہم نے بار بار صدر مملکت کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی ہیں پرائی منسٹر صاحب کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی ہیں لیکن آپ کی سنی نہیں چاہ رہی تو سطیفہ دے دیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے پہلے بھی کہا تھا دوسری مرتبہ بھی کہا تھا اب تیسری مرتبہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں موقع دیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ اب آپ کے لیے آخری موقع ہے متحدہ مجلس عمل کی تمام پارٹیوں کو ہم نے بلایا تھا اور اس میں ہم نے مشاورت کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایم 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 کی دوبارہ احیاء ہو جائے اور اس کے لیے ہم نے سنجیدہ کوشش شروع کر دی ہیں اور اگر کامیاب ہوگئے تو گورنمنٹ چھوڑ دیں گے ہم نے ان کو کہا ہے اگر کسی بھی پارٹی کی ہمارے ساتھ یہ شرط ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن جماعت اسلامی نے شرط رکھی ہے نا کہ اگر آپ وہاں سے چھوڑیں گے تو آپ کو دوبارہ شامل کریں جماعت اسلامی والوں کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کی لیکن اب ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں مسلسل وہ نہایت افسوسناک ہیں خاص طور پر سید منور حسن صاحب کی جو بیانات سمجھے کمیٹمنٹ کے معاملے میں پاکستان پیوز پارٹی جماعت اسلامی دونوں ایک جیسی ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم سدر مملکت سے درخواست دیں گے میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہوں گا سدر مملکت سے ہم نے درخواست کی وزیر اظم صاحب سے درخواست کی پہلے بھی دو چار ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے موقع مانگا تھا پھر بھی ایک سہی اخلاقیات اور کمیٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو پرائی منسٹر صاحب جب انہوں نے کہا تھا بارہ تاریخ مارچ کی کہ ان پی آئی ویو کے ملازمین ریگلرائز ہو جائیں گے ان کے خلاف کوئی وکٹمائزیشن ٹرمینیشنز نہیں ہوں گے اور یہ ان کا دستہ خطر یہ تو ابھی تک نہیں ہوا ان کے خلاف ٹرمینیشنز و وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے اور ابھی تک صرف ایک صوبے کے ریگلرائز ہوئے بلوچستان کے باقی نہیں ہوئے اور باقی جہاں تک بلوچستان کی آغاز حقوق کا تعلقہ وہاں تو پرامس کیے گئے تھے کچھ فنڈز اور ابھی تک ٹو بلین شاید آئیں آٹھ بلین ابھی تک شاید پینڈنگ ہے یا جو بھی ہے اور باقی جو کے جو ملازمین ہیں ٹو ہائنڈ نائیٹی فو تو ان کو ٹرمینیشن کر رہے ہیں وہ کونسی اخلاقی آتا ہے کہ وہ اگنس لیبر لاز جا کے اگنس پرائیٹائزیشن لاؤ جا کے ان کو ٹرمینیٹ کیا جا رہے ہیں اور باقی جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلقہ پندرہ بلین سپٹیمبر 2009 کی سپیچ میں پرائم منسٹر نے ووٹ لیتے ہوئے جبکہ وہ اگنس الیکشن کیا اب سواہ روکیہ تو وہ جن چھے دستی صاحب کے بھی انواز کر کے آگیا وہ پتہ نہیں وہاں پہ ملتے ہیں لوگوں کو نہیں ملتے ہیں اور یہ کونسی اخلاقیات ہے کہ ہنزہ میں جو لانسلائیڈ ہوئی جانیری فوت کو اس کے بعد بار بار ان کو ہم نے خود کہا تھا پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کے میمبرز نے کہا تھا کہ وہاں جو ڈیزاسٹر ہوئے ابھی تک وہاں کوئی بڑا ڈیزاسٹر بنتا ہے یہ کونسی خواہ دیاتے ہیں یہ جو عمومن پارلیمنٹریانز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیڈرشپ غلط بھی ہو تو اس کو سپورٹ کرنا آپ کے فرائز میں شامل ہے کہ آپ محسوس نہیں کہتے کہ یہ بھی ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ کم از کم جہاں پہ آپ کے لیڈرشپ غلط ہے وہ ہی کہتو سکیں آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کو جو ہر وقت ریفنڈ کرنا آپ کی زمیداری ہوگی دیکھیں عام میں جرت ہونے چاہیے کہ ہم فورم ہوتے ہیں کرٹیسزم کرنے کے بھی جب ایک پارلیمانی پارٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے پیپرز پارٹی بلکل ہم تو کھل کے کرتے ہیں بلکل جو بڑے معاملات ہیں یہ پارٹی کے نرونی معاملات ہیں آپ پوچھ لیں کسی صافی سے میں تو کرتا ہوں کام بڑے لوگ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو پارڈن دی ہونا جب ایک دیسیزن آ جائے تو پھر جب اسمبلی کے فلور پر پھر ادھر پارٹی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کہ جب آپ پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں اس پارٹی کی پالیسی کو آپ ووٹ لے کے آئے ہیں تو پھر اس پارٹی کے ووٹ کو آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور بھگتنا چاہیے اس کے اچھے برے عمال کو پھر آپ بھگتیں اور اگلے پانچ صاحب جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو آپ اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن یہ تو نہیں کہ ہر پارٹی لائرڈی تو لوٹا ہے تو ہر دفعہ آپ نے بننا نہیں ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی بہت ہوتا نہیں لیکن جب آپ پارٹی کے ساتھ تو پھر اچھ ہمہ یارہ دوزر ہمہ یارہ جنت یہ وضائی کہ صبرو صاحب کیا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو قیادت جو کہے جس طرح کہے آپ اس کو سپورٹ کریں اور کہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں ہمہ یارہ ہمہ دوزر نہیں یہ دیانت داری کے خلاف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے نہ لیڈر میری قبر میں جائے گا میں نے اپنی لیڈر کے قبر میں جاؤں گا بات جو دیانت کی ہو وہ کرنی چاہیے ڈنکے کے چوٹ پر کرنی چاہیے جہاں تک تعلق ہے اخلاقیات کا جو آج کا ٹاپک ہے تین مرتبہ فلور پر سید نوید کمر صاحب نے وعدہ کیا کہ او جی وی سی کے ملازمین کو جو سات آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں کانٹریکٹ پر ان کو ریگولر کر دیا جائے گا اب ان کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے اور ان پر تشدد کرایا جا رہا ہے ان کو ظلیل کرایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر من پسند لوگوں کو برتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسے پر نوکریاں بکی جا رہی ہیں میں فلور پر نوکریاں بیچ رہے ہیں میں بلکل نوکریاں بیچ رہے ہیں یہ اکلاقیات کے اگنسٹ وعدہ کیا گیا تھا کہ چاروں صوبوں میں ملازمین کی تنخواہیں برابر ہوں گی سندھ میں ایک پولیس میں ان کی تنخواہ دوسرے صوبوں سے کم ہے وعدہ پورا نہیں کیا گیا وعدہ کیا گیا تھا کہ پرائمری سکول ٹیچر ہیں اور سیکنڈری سکول ٹیچر ہیں ان سب کی مراعات برابر ہوں گی بلوچستان میں ٹائم اسکیل مل رہا ہے گریف کے حوالے سے سندھ میں کسی کو نہیں مل رہا باقی تینوں صوبوں میں پیچنگ علاوس ایک ہزار ماہنا ہر ایک استاد کو مل رہا ہے سندھ میں کسی استاد کو نہیں مل رہا رہے جنب علی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا دین جن سے سندھ کے تمام اسکول بر پڑے ہیں تمام استاد ہرطال پر ہیں یہ کمنٹر کا شیالہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جناب ندیم افصل گونر صاحب آروی میمر صاحبہ اور سینیٹر خالد میں آپ کے ساتھ سے صرف مولانا صاحب سے یہ کہوں گا کہ جب آپ کی لیڈرشپس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو پھر اپنی شیوز پر ادھر شورٹ ڈالیں اوکے میں اس کے جواب میں ان سے ارز کرتا ہوں جناب جن لوگوں پر قرآن مجید کا اثر نہیں ہو رہا ان پر ٹیلی ویژن پروگرامز اور قالموں کا حاک اثر ہوگا اخلاقیات اور تہذیب کا تعلق ناظرین انسان کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے جس کا دل اور دماغ روشن ہو اسے کسی ذابطہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ایتھکس کمیٹی کی وہ خود بخود محصف اور با اخلاق ہو جاتا ہے لیکن جس کا دماغ اور دل خراب ہو اس کو دنیا کی کوئی کمیٹی اور کوئی ذابطہ اخلاق اچھا انسان نہیں بنا سکتا ہمیں اپنی اساملیوں میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے آپ مہربانی فرما کر ان اساملیوں میں وہ لوگ بچوائیں جنہیں کسی ذابطہ اخلاق کی ضرورت نہ ہو جن کے اخلاق کو دیکھ کر ہم سب اخلاقیات سکھیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اخلاق بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے اللہ حافظ